سر انویسمنٹ کے لئے کون سر بلوگ بیسٹ ہے سپورٹس ویلی یا وارٹر فرنڈ دسٹک وارٹر فرنڈ دسٹک اور سپورٹس ویلی میں دونوں میں اگر کمپیرزن کی جائے تو لوکیشن وائز زیادہ ایکسیسیبل بنتا ہے یا زیادہ فیزیبل بنتا ہے دیٹس سپورٹس ویلی اور دوسری بڑی بات کہ سپورٹس ویلی کو جو برینڈ ایمیسٹر ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ انٹرنیشنل کرکیٹرز کو جس میں روز ٹیلر ہیں آپ کے برینڈن میکلم ہیں ڈیفرنٹ بڑے نام ہیں انٹرنیشنل کرکیٹ میں ان کو بلوگر سٹیٹی کی منیجمنٹ نے سٹیڈیم کے آس پاس ہی کسی ایرے میں شویبختر انکلیو بنایا جائے گا اور شویبختر انکلیو میں ویلاز بنانے کی آفر دی گیا ہے اگر دیکھیں بکنگ پرائیس کو تو ویٹر فرنٹ کا پلوٹ سستا ہے ساڑھے ستنہ لاکھ روپے کے ہے اگر ہم بات کرنے چھے مرلا کا پلوٹ پانچ مرلا کا پلوٹ سپورٹس ویلی میں بات کریں تو تقریبن بائیس لاکھ روپے کے ہے لیکن سپورٹس ویلی میں پلوٹ مہنگا ہونے کے ساتھ سائز بھی کم ہے پلوٹ بھی مہنگا ہے بینفیٹ زیادہ ہوگا بلوٹ سٹی نے انٹرنیشنل آڈینس قسم انوالو کیا ہے اس میں آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل کرکیٹرز انوالو ہیں ہر کنٹری کے پاکستان کے آسٹیلیا کے سر لنکا کے انڈین کرکیٹرز انوالو ہیں جو سپورٹس ویلی کی ان آبوریشن سرمنی میں قطر میں ہم بھی موجود تھے وہاں پہ جہاں پہ انہوں نے سارے کرکیٹرز کو بلایا ہوا تھا اب زائر سی بات ہے جس کی برینڈ ویلیو زیادہ اس چیز کیا ہوتی ہے جس کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے اب کل کو اگر تل کرتنے دلشان کا برینڈن میکلوم کا روز ٹیلر کا یا کین ویلیم سن کا گھر جیز کا بنے گا بیشک اس میں آکر رہیں گے نہیں اس کو لیٹر سٹیج پر سیل ہی کر دیں گے لیکن اس کو انڈوس کیا جائے گا کین ویلیم سن کی طرف سے برینڈن میکلوم کی طرف سے آپ کے ڈیفرنٹ آسٹیلین کرکیٹرز ہو گئے برینڈلی کی طرف سے آپ شان ٹیٹ ہو گیا ان کی طرف سے جب انڈوس کیا جائے گا کہ ہمارا ولا یہاں پہ مجود ہے جب وہ یہاں پہ اپنی پچھرز بار آکے بنوائیں گے آپ اسے ولا کے سامنے تو ڈیفرنٹی لانگ رن میں جا کر دیکھا جائے انویسٹمنٹ پوائنٹ ہے اسے تو سپورٹس ویلی اس مچ سیفر دن وارٹر فرنٹ بلوگ کیونکہ وارٹر فر بلوگ کے اندر سوسائٹی نے ایسی کو بڑی امنیٹیز جو ہے اس کو نہیں رکھا جس کو آپ کہہ سکیں سوسائٹی نے کہ فیوچر میں جا کے اس کی برینڈ ویلیو کو انہینس کرنا ہے تو میرا خیال سے میرا پوائنٹ جو ہے اس کی طرف میرا ٹلٹ جو ہے وہ سپورٹس ویلی کی طرف ہے